آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سپریم اوہ خضرباد رکنے پارلیمنٹ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسددین اوویسی نے آج بتاریخ دو جنوری کو نام پلی مجلس اتحاد المسلمین ایم ایل اے محمد ماجید حسین کے ساتھ مل کر پرجا پالانا سنٹر جو کے کے ہیچ کے آصف نگر ڈیویزن پر لگایا گیا ہے وہاں پر پہنچ کر تمام تر تفصیلات کا جائزہ لیا اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد موسیٰ آصف نگر کارپریٹر خواجہ مہین الدین ایکس کارپریٹر آصف نگر محمد وسیم ایکس کارپریٹر بجنگر کولنی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پرائمری یونیٹ کے صدور مہتمدین اور دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے اس موقع پر بیرسٹر اصددین اویسی نے تمام اہل کاروں سے خصوصی طور پر تفصیلات حاصل کرتے ہوئے عوام سے بھی عوامی رائے حاصل کی پیش از خصوص میں چند مناظر ڈی ٹی وی نائن کے ساتھ سلام علیکم آج یہ پرجا پالانے کے پروگرام کا جائزہ لینے میں میرے ساتھ مخامی کارپریٹر موسیٰ صاحب اور سابقہ کانسلر مہین سا اور تمام ابتدائی صدور مہتمدین ہم نامپلی علاقے کے الگ الگ کاؤنٹرز کا دورہ کر رہے ہیں الحمدللہ عوام کا حجوم ہے اور پوری طریقے جس طریقے سے بھی سہولتیں جو فرائم کی جا رہی ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی سے اچھی سہولتیں آپ پر فرائم کی جائیں اور خاص طور سے میں عوام کو آپ کے ذریعے سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے جو عاصف نگر حلقہ ہے یہ عاصف نگر حلقے میں جو دو فنکشن ہال میں یہ پرجہ پالانا کا جو پروگرام کیا جا رہا ہے ایک کی ایچ کے فنکشن ہال اور ایک سٹی فنکشن ہال یہ دونوں فنکشن ہالوں کی سہولت منلس اتحاد المسلمین نے دی ہے ہم نے عودے دار یہاں سے کافی دور پر یہ سنٹرز دال رہے تھے اور یہاں پہ کوئی اچھا بڑا کمیٹی ہال نہ ہونے کی وجہ سے منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ دو فنکشن ہال کے اخراجات ہم اٹھا رہے ہیں تاکہ عوام کو خاص طور سے کشن نگر کی عوام کو صحابہ نگر کی عوام کو علی نگر شہید نگر کی عوام کو زیادہ دور جانا نہ پڑے کی ایچ کے فنکشن ہال اور سٹی فنکشن ہال کی پوری طور پر ذیمہ داری منلس اتحاد المسلمین اٹھا رہی ہے اور یہ چھے تاریخ تک یہ فنکشن ہال عوام کی خدمات کے لیے موجود رہیں گے اور اس کے جو بھی اخراجات رہیں گے وہ انشاءاللہ منلس اتحاد المسلمین اس کو اس سے اٹھائے گی تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت مل سکے اور زیادہ دور جانا نہ پڑے میں آپ کے ذریعے سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام سے کہ وہ کسیر تعداد پر نکلیں اور یہاں پر آکے اپنے درخواست بھریں تاکہ آگے جا کر ہم حکومتوں پر دباؤ دال سکیں کہ ہم نے جو درخواستیں دی ہے اس کو پوری طور پر عوام کے سہولتوں کے لیے فرائم کی جائے شکریہ اسلام علیکم